بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز میں ہوں شیف ماریا اور آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سے ایک سمپل چوکلٹ کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ میرا بردی کیک ہے جو آج میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں اور بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے مجھے کمنٹ کرے بہت ساری وشز دیں بہت ساری دعائیں دیں مجھے بہت اچھا لگا ان سے تہہے دل سے بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا ایک اور بار اور میں آج آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار سے کیک کی ریسپی سکھانے جا رہی ہوں جو کہ میں نے اپنی بردے پہ بنایا تھا جو کہ بہت ساری لوگ اس کی جھلک بھی دیکھ چکے ہیں بہت ساری لوگوں کو انتظار بھی ہوگا اس کی ریسپی کا بہت ہی سمپل سا کیک ہے اس کی فٹروسٹنگ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے لیکن بہت ہی آسان ریسپی تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے تین ادت انڈے انڈی جو ہیں روم ٹیمٹریچر پہ ہونے چاہیے ہیں اس بات کا خیال رکھے گا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم 75 گرام کے برابر چینی یعنی 75 گرام کے برابر بسی بھی چینی ایٹ کی ہے اب ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد الیکٹک بیٹر کی مدد سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھی طریقے سے یہ جو مکس شر ہے یہ وولیم میں ڈبل ہو جائے گا جب تک آپ نے بیٹ کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کو بیٹ ہونے میں تو دیکھیں اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے یہ اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ونیلہ ایسنس 1 ٹی سپون اویل ایٹ کریں گے 30 ایمل کے برابر 3 to 4 ٹی بل سپون کے برابر ہو گئی ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے بس ہلکا سا بیٹ کریں گے چند سیکنڈ کے لیے اس کے بعد بیٹر ہٹا دیں گے اس کا کام ختم ہو گیا ہے اب ادھر ہم لے لیں گے ایک ادھر چھنہ اس کے اندر ایٹ کریں گے کو کو پاوڈر 2 ٹی بل سپون بیکنگ پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون میدہ ایٹ کریں گے 75 گرامز کے برابر اس کو چھان لیں گے اس کو ہم نے دو حصوں میں ایٹ کرنا ہے پہلے تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہم نے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس پیچولا کی مدد سے آپ نے فول کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا جو باقی کا تمام مکسٹر بچا ہے میں دیکھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو چھان کے ایٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا جو کے کے تھوڑا ایری بن کے تیار ہوتا ہے اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہتے ہیں اکثر کوکو پاوڈر میں تھوڑے بہت لمس ہوتے ہیں جو کہ چھانے سے نکل جاتے ہیں اب اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو فول کر لینا ہے اور اوون میں نے پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا 180 ڈگری پہ آپ نے دس منٹ پہلے ہی اس کو پری ہیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہم بیک کریں گے 180 ڈگری پہ تقریباً 30 منٹس میں بیک ہو جائے گا اور جو لوگ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں اس کو لو میڈیم فلم پہ بیک کر سکتے ہیں کیک کا بیٹر جو تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک مول لیا ہے راؤن مول لے رہی ہوں تقریباً یہ 5 انچ کا ہے تھوڑا ہائیڈٹ ہے کیونکہ مجھے اس کی 3 لیئرز نکال لیں تھی اب اس کو میں بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی 30 منٹس کے لئے اور اتنے میں ہم اس کی مزدار سی فروسٹنگ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ساوس مین لیا ہے اس میں ایٹ کریں گے 1.5 کپ کے برابر دودھ کوکو پاورڈر ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون کسٹڈ پاورڈر ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون وانیلا کسٹڈ کا استعمال کر رہی ہوں چینی ایٹ کریں گے اس میں 4 ٹیبل سپون کے برابر اب اس سب کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے کسٹڈ اور کوکو پاورڈر جو اچھے سے مکس ہو جائے اس کے لئے کوئی لنمس نہیں رہنے چاہیے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو کوک کر لینا ہے جب تک کہ تھک نہیں ہو جاتا تو دیکھیں اچھے سے تھک ہو گیا ہے ادھر میں آپ کو دکھا دیتی ہے اس کو کتنا تھک چاہیے بیسیکل ہم اس کو کسٹڈ جو بنا رہے ہیں ہارڈ کسٹڈ بنانا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہارڈ ہونا چاہیے تو دیکھیں اتنا تھک ہو جائے گا گرم میں اب اس کو میں فریج میں رک دوں گی تھنڈا کرنے کے لئے اتنے میں ہمارا کیک بھی بیک ہو کر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدس کیک بن کے تیار ہوا تھا اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رک دیں گے اور یہ جو ہمارا کسٹڈ تھا چاکلٹ کسٹڈ یہ بھی ریٹی ہو گیا ہے اب کیا کریں گے جب تھنڈا ہو جائے گا اچھے سے اس کے بعد آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس میں کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے سے لمس رہ جائیں گے لیکن جب ہم اس کو بیٹ کریں گے تو وہ نکل جائیں گے اس کے اندر سے اب ہمیں وپنگ کریم چاہیے ہو کی ایک کپ کے برابر یعنی دو سو گرام کے برابر ہے یہ اور کریم جو آپ کے اچھے سے تھنڈی ہونے چاہیے اس کے بعد اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے دو سے تین منٹ لگتے ہیں کریم کو وپٹ ہونے میں جب یہ تھنڈی ہوتی ہے اچھے سے تو یہ جلدی وپٹ ہو جاتی ہے اس کو ہمیں ہارڈ وپٹ کرنا ہے تو بس الیکٹر بیٹر کی مدد سے ہم نے اس کو وپٹ کر لیا ہے اس طرح سے ہو جائے گی کچھ یہ اب کیا کریں گے اس کے اندر ایٹ کریں گے چوکلٹ فج اچھا میرے پاس پہلے سے بنا ہوا رکھا ہے چوکلٹ فج اور اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو ہنڈیڈ گرامز آپ لوگ لے لیجئے گا ڈاک چوکلٹ ہنڈیڈ گرامز لے لیجئے گا کریم ان دونوں کو ملا کے آپ نے ملٹ کر لینا ہے اچھا سا پکا لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو کریم میں ایٹ کر سکتے ہیں تو کریم وپٹ کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس میں کسٹڈ جو ہم نے پکا کے رکھا تھا تو یہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو آپ نے بیٹ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اس کے اندر دو حصوں میں ایٹ کروں گے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو لمس تھے تو جب ہم کریم کے ساتھ اس کو وپٹ کریں گے تو وہ بھی ڈیزول ہو جائیں گے اس کے اندر تو سارا کسٹڈ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اچھا اس کے اندر چوکلٹ فج آپ کے اپنی مرضی زیادہ چوکلٹی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں دیکھ لوں گی جتنا مجھے ضرورت لگے گی میں اتنا ایٹ کروں گے اس کے اندر ویسے تو خالی آپ نے جو یہ چوکلٹ کسٹڈ بنایا ہے اس سے بھی بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے لیکن مجھے تھوڑا رچ فلیور چاہیے تھا اس لیے میں نے اس کے اندر چوکلٹ فج ایٹ کیا تھا اس کے اندر چوکلٹ گاناش ایٹ کیا ہے تو اس کو بس ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے اور یہ بہت ہی مزیدار سی ہماری فروزٹنگ بن کے تیار ہو جائے گی اور اس کا ٹیکسٹر اور اس کا ٹیس بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو آپ ریگولر والی کھاتے ہیں اس سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اس کو مولد میں سے نکال لیں گے اور دیکھئے کتنا پرفیکٹ کیک بن کے تیار ہوا ہے اور بہت ہی سپونجی بناتا ہے یہ دیکھئے اب کیا کریں گے اس کی تھری لیئرز کٹ کریں گے ہم تو برابر سے پہلے میں نشان لگا لوں گی اس کی بعد تین لیئرز میں اس کو ہم کٹ کر لیں گے کیک کو ایون کٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے ہلکا سا نشان لگا لینا ہے اس کے بعد کورنر سے گھوماتے ہوئے آپ نے آف آف انچ کٹ کرنا ہے پھر سینٹر سے کٹ کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بہت ایون سلائسز کٹ کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا کیک جو ہے کٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم اسیمبل کر لیں گے تو میں نے کیک بورٹ لیا ہے اس کے اوپر رکھیں گے ایک سلائس پہلے تھوڑی سی کریم لگا لیتی اور یہاں پر یہ والا نوزل میں یوز کر رہی ہوں نوزل نمبر ہے نائن ایفٹی اب کیا کریں گے پائپنگ بیک لے لیں گے اس کو میں نے پہلے سے کٹ کر لیا تھا نوزل سیٹ کر لیا ہے آئیسنگ ایٹ کر دیں گے اب سمپل کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح سے ڈرابس لگا دینے تھوڑا سا بہار نکالتے ہوئے ڈرابس لگائیں گے بلکل برابر برابر سے آپ نے ڈرابس لگانے اس کیک کو بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اس ٹیپ کو فالو کرتے ہوئے بنا سکتا ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس نوزل نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نوزل کے ساتھ ہی ڈرابس لگایا ہے نوزل کے بغیر بھی پائپنگ بیک کو کٹ کر کے سمپل والے ڈرابس لگا سکتے ہیں تب یہ کیک بن کے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی آسم ہوتا ہے ایک بار میری ریکمینڈیشن پہ اس ریسیپی کو ایز اڈس ضرور درائی کیجئے گا آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسیپی تو دیکھیں پہلے ہم نے کورنرز پہ لگائے اس کے سارے ڈرابس اس کے بعد آپ نے سینٹر فل کر دینا اس طرح سے بس برابر برابر سے آپ نے ڈرابس لگانے اس بات کا خیال رکھئے گا جب اس طرح سے ایک لیئر ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اب کیا کریں گے کیک کا دوسرا سلائس اٹھائیں گے اور اس کی اوپر آپ نے احتیاط سے رکھنا ہے تاکہ ڈرابس اس کے ڈسٹرپ نہ ہوں اس طرح سے رکھیں گے اچھا کیک کو میں نے سوک نہیں کیا تھا کیونکہ کیک کو سوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیک ہمارا سوفٹ اور مویسٹ بن کے تیار ہوا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو کیا کرتے ہیں سوک کرنے کی اب دیکھیں دوسرا سلائس پہ بھی ہم اسی طریقے سے ڈرابس لگا لیں گے یہاں پر میں نے تین سلائس میں بنایا تھا اس کیک کو مطلب تین لیئرز دی ہیں آپ لوگ چاہے ہیں تو دو لیئرز میں بھی بنا سکتے ہیں اس کیک کو اس میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو بس فائنل لیئر میں اس کی بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور یہ سمبل سے کیک کی ریسپی آپ کو کیسے لگی تو کیک ہمارا فنش ہو گیا ہے اور دکھنے میں کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ کیک کو کٹ کر لیتے ہیں اور دیکھیں آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کیک کتنا زبردس بن کے ہی تیار ہوا ہے اور کس کس نے میرا برڈے ولوگ دیکھا تھا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جس نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے گا بہت ہی زبردس فلوگ ہے اس میں میں نے بہت ہی بہترین ریسپیز شیئر کری ہیں اور کیک کی ریسپی آج شیئر کر رہی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی سمبل سی اچھی لگی ہو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سے اس ٹوبری چیز کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس ریسپی کو آپ کو ایک بار گھر میں ٹرائے کریں گے تو بہار سے چیز کیک خرید نہ بھول جائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو بنا کے آپ لوگ دعوتوں میں سرف کر سکتے ہیں بردیز کے لیے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بزار سے اچھا بھی بنتا ہے اور یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ والے جو کیک ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسپنسف ملتے ہیں چیز کے لیکن گھر میں آپ بجٹ میں رہتے ہوئے اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلیئے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا مولڈ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سیون انچ کا مولڈ لیا ہے سپرنگ مولڈ ہے یعنی کہ جس کی بیس لوز ہو جاتی ہے وہ مولڈ لیا ہے اب کیا کریں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے فوائل فوائل سے اس کو ہم کورل کر لیں گے اور اس کا جو بیس تھا وہ میں نے ہٹا دیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ چیز کےک میں اگر ہم اس کا بیس یوز کرتے ہیں تو اس کی بیس جو ہوتی ہے چیز کےک کا جو کرسٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹاب ہو جاتا ہے تو بہتر یہ آپ کو اس کو اس طرح سے بنانا ہے تو دیکھیں ہم نے فوائل لگا دی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو کےک ہمارا بیس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اس کو رگ دیں گے سیٹ کر لیں گے سائیڈوں پر لگا لیں گے ہم بٹر پیپر اس طرح سے آپ نے کٹ کر کے مولڈ کے سائز کے ساب سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے دوسرے سٹیپ ہے ہمارا جیلٹن جیلٹن لے لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون کے برابر اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے بس پانی آپ نے اتنا آٹ کرنا ہے کہ یہ بھیگ جائے تاکہ تھوڑی دیر میں یہ کیا ہوگا دس منٹ کے اندر ہی تھوڑا سا پھول جائے گا جیلٹن تو پہلے آپ نے اس کو سوک کرنا ہوتا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے تو اب میں اس کو چھوڑ دوں گی یہاں پر لے لیا ہے میں نے بسکٹ یہ دیجسٹف بسکٹ ہیں تقریباً 220 گرامز کے برابر ہیں اور آپ لوگ چاہے تو جو بھی بسکٹ آپ کو پسند ہو میری بسکٹ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ کینڈی بسکٹ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ بسکٹ لے سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بیسٹ فلیور اسی کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے چوپر لے لینا ہے تو میں نے ایٹ کر دیئے بسکٹ اور بسکٹ کو ہم نے پیس لینا اچھی طریقے سے پاوڈر کر لینا ہے آپ لوگ چاہے ہیں تو بیلن کی مدد سے بھی اس کو پاوڈر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ملٹڈ بٹر 50 گرامز کے برابر یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ایک بار اچھی طریقے سے تو میں ماشین سے اس کو مکس کر لوں گی اس طرح سے بہت ہلکا سا بس مکس کرنا ہے کہ بٹر مکس ہو جائے اس کے اندر تو دیکھئے یہ ریڈی ہو گیا ہے بیس ہمارا اب جو ہم نے ملڈ ریڈی کیا تھا اس کے اندر یہ سارا مکسٹر مائٹ کر دیں گے بسکٹ کا یہ دیکھئے اس طریقے سے اٹ کر دیں گے اچھا میں نے تھوڑے زیادہ بسکٹ لیے ہیں اس کا ریزن یہ تھا اس کا جو بسکٹ کا بیس ہے مجھے سائیڈوں پہ بھی چاہیے تھا اگر آپ کو صرف بیس میں ہی چاہیے تو آپ تھوڑی کم کونٹیٹی میں بھی بسکٹ لے سکتے ہیں مطلب 180 گرام تک لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں کیا کروں گے اس کو ہاتھ سے سیٹ کر لوں گی اور سائیڈوں پہ اس طریقے سے آپ نے لے کے جانا ہے بسکٹ کو اور ہاتھ کی مدد سے اس کو سیٹ کرتے چلے جائیں گے اور سائیڈوں پہ آپ نے ہلکا ہلکا سا لے لینا ہے تاکہ یہ والز کے اوپر بھی تھوڑا سا اس کی ایک لیئر آ جائے اچھی خاصی تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اب اس کو میں نے سیٹ کر لیا یہاں پر آپ کوئی بھی فلیٹ چیز لے سکتے ہیں یہ میرے پاس فلاور نیل ہے اس کی مدد سے میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں تاکہ جو بسکٹ ہیں وہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائیں اور ڈسٹرپ نہ ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سیٹ کر لوں گی بلکل سمودھ کر لینا آپ نے اس طریقے سے اس کو تو دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اس کو فریج میں رکھ دیں گے آدھی گھنٹے کے لیے تھا کہ یہ سیٹ ہو جائے اب جو جیلٹن تھا ہمارا وہ بھی اچھے سے پھول چکا ہے کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اب کیا کریں گے پین لے لیں گے اس کے اندر ایٹ کریں گے جیلٹن کو اور ایٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے اس کو آپ نے ہلکا سا بس گرم کرنا ہے پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا اس کو ہیٹ دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا لیکوٹی ہو جائے گا ملٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی بھی اگر دانہ باقی ہے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا تو دیکھیں بس ہلکا سا میں نے گرم کیا یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی وپنگ کریم وپنگ کریم ہے میرے پاس ایک کپ کے برابر 250 گرامز کے برابر اس کو وپٹ کرنے گے اچھی طریقے سے آپ نے ہارڈ وپٹ کرنا ہے اس کو تو یہ دیکھیں اچھے سے وپٹ ہو چکی ہے یہ اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ونیل ایسنس 1 ٹی سپون چینی ایٹ کریں گے اس میں پاودر شکر آئیے 100 گرامز کے برابر آدھا کپ چینی ہے یہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بس اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ شگر ہے وہ اچھی طریقے سے میکس ہو جائے اس کے اندر تو یہ دیکھیں میکس ہو گئی اچھے سے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کریم چیز کسی بھی اچھے برینڈ کا کریم چیز لے لیجیے گا وہ ہم ایٹ کریں گے 200 گرامز کے برابر یعنی کہ اس کا جو بوٹل آتی ہے ہم نے پوری ایٹ کر دی اس کے اندر بوٹل لینا چاہتے ہیں تو بوٹل والا لی لیں ٹب والا لینا چاہتے ہیں تو ٹب والا لی لیں دونوں کے ٹیسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں تو دیکھیں اس کو بھی ہم میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بس میں نے اتنا بیٹ کیا ہے کہ یہ میکس ہو جائے اب اس کے بعد لاسٹ میں ایٹ کریں گے اس کے اندر جیلٹن یہ ایٹ کر کے اس کو بھی میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو دیکھیں یہ بھی اچھے سے میکس ہو گیا ہے ایک بار اس پیچولا کی مدد سے آپ نے میکس کر لینا ہے کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کریم نیچے رہ جاتی ہے یا پھر چینی کی کچھ دانے نیچے رہ گئے ہوں گے تو وہ بھی اچھے سے میکس ہو جائیں تو آپ نے میکس کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے مول تیار کر کے رکھا تھا اس کے اندر سارا یہ بیٹر ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو لیول کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے آپ نے لیول کر دینا ہے لیول کرنے کے بعد اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے سیٹ کرنے کے لیے تقریباً چار گھنٹے کے لیے چار سے چھ گھنٹے کے لیے رکھے گا اچھی طریقے سے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہم ڈی مول کریں گے تو دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ڈی مول ہو جائے گا پہلے ہم نے فوائل ہٹا لیے اس کی اس کو بات آرام سے آپ نے جس بھی پلیٹر کے اوپر اس کو سرف کرنا ہے اس پلیٹر میں اس کو آپ نے آرام سے اس طرح سے نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے نکل جائے گا اور سائٹ سے ہم نے مول کو کھول لینا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے ڈی مول ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا کیک بہت پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا آپ بٹر پیپر ہٹا لیں گے اس کی اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب چیز کیک تو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے لیکن یہ سٹوبری چیز کیک کیسے بنے گا تو اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے ٹوپنگ تو یہاں پر میں نے لیا ہے سٹوبری پائے لیا تھا یہ پائے ٹین مل جاتا ہے ایزیلی مارکٹ سے اور اگر آپ کوئی تھوڑ سے ایکسپنسف لگتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آج کل مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں سٹوبری بہت اچھی سی تو آپ نے تھوڑی سی سٹوبری لینی ہے تقریباً 200 گرامز کے برابر اس کو آدھر کب چینی کے اندر پکا لیجئے گا اور تھوڑی سا پانی کے اندر ڈال کے آپ اس کو پکائیں گے تو یہ گلیس آپ کا تیار ہو جائے گا یہ آپ اس کے اوپر ایٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ بیسک جو میں کیک تھا میں نے آپ کو بنانا سکھایا اس کے اوپر آپ کوئی سا بھی فلیور ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا مزیدار سا چیز کے بن کے تیار ہو جائے گا اور یہ بزار سے آپ لینے جائیں گے بہت زیادہ ایکسپنسف ملتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا اچھا آپ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور بہت اچھی کانٹیٹی کے اندر تو دیکھیں اب اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی بیسٹ بن کے تیار ہوا تھا اور اس کی لیئرز دیکھیں دکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں بہت مزیدار تھا آپ لوگ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا مطلب آپ لوگ اس کو برڈیز میں بنا سکتے ہیں دعوتوں پر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی سمودھ اور سلکی ٹیکسچر ہوتا ہے اس کا اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے مطلب میری فیملی کا سب سے فیورٹ کیک ہے یہ اور اگر آپ لوگ سپنج والے کیک کھا کے بور ہو گئے ہیں تو یہ والا کیک ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا سو وی ویڈز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا